السلام علیکم ارمان شاہد شکر و خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے جیسے آپ کی مرضی ڈرامے کے بارے میں اس ڈرامے کی سٹوری کس طرح چلنے والی ہے ابھی بالکل یہ ڈراما سیریل نیو لانچ ہوا ہے اے آر وائی ڈیجیٹر پر اور کاسٹ بھی اس کی کافی دلچسپ ہے جو کہ یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی میکال ذرفکار جو کہ بہت ساری موویز میں بھی کام کر چکے ہیں ساتھ ہی دیکھنے کو ملے گی دورے فشان جو اس طرح کا کردار پہلے بھی سکسکسفل ادا کر چکی ہیں جس کا نام کیسی تیری خودگرزی تھا کیسی ہوگی اس ڈراما کی کہانی اور کیا ہونے والا ہے آگے ان سب سوالات کے جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہاں ہم سب سے پہلے کرداروں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں میکال ذرفکار ایس شیاری کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی بہن دکھا گئی ہے نتاشا جو کہ اپنے والدین کی بہت ہی لات لی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ بتتمیز ہے اور اس کے والدین کافی ریچ ہیں اور یہ کافی ریچ فیملی سے دونوں بلونگ کرتے ہیں دوسری فیملی ہے علیزے علیزے کی ایک بہن ہے اور ساتھ اس کے ماں باپ رہتے ہیں تھوڑی سے میڈل کراس فیملی ہے شیاری کی فیملی کی نسبت دکھائی گئی ہے تو یہاں پر آپ کو جس طرح میڈل کراس فیملی دمیشہ کی طرح اچھی دکھائی جاتی ہے تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اس چیز کو تھوڑا سا گوڑ کرنا چاہئے کہ کچھ علیٹ کراس فیملی بھی کافی اچھی ہوتی ہیں اور اگر ہم کچھ میڈل کراس فیملی کی بات کریں تو وہ بھی کچھ خاص اتنے اچھے نہیں ہوتے تو اس چیز کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت بھی ہے اگر ہم علیزے کی بات کریں تو وہ تھوڑی سی فیمنس طائب کے دکھائی گئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے عورت کو کام کرنا چاہیے لیکن معاجرہ نہیں کرنا چاہیے مرد کے ساتھ کیونکہ مرد کبھی اپنا معاجرہ عورت کے رات نہیں کرتا کہ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ لیڈیز فرسٹ یا پھر وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں یہ کام کرتا ہوں عورت کو جا کے کرنا چاہیے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہاں پر کمپیریزن ہوتا ہے وہاں پہ معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپ پاس میں کہیں پہ علیزے کافی انڈپینڈنٹ لڑکی دکھائی گئی ہے جو کہ پہلے سے ہی کسی لڑکی کو پسند کر چکی اور اپنے پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ لڑکا بھی اس کو امید دیتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے گا دوسرے ہی دن اس کا رشتہ آ جائے گا شہری کے باپ کی طرف سے یعنی کہ اس کے باپ کا دوست آگے اس کا پروفیسر کا دوست ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو کہ آویلیبل ہے اس رشتے کے لیے تو وہاں پہ شہری کی بہن نتاشا کو یہ بات کافی بری لگتی ہے اور وہ کافی بتمیز ہوتی ہے اور اس کا یہ معنی ہے کہ کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی مرضی ہے کہ اگر کوئی اور آگئی تو وہ میری جگہ لے لے گی یا پھر مجھے وہ چیز نہیں ملے گی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور تیس کی دکھائی گئی ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کو تین چار سال اور چاہیے تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا کام کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ابھی تو وقت ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو وقت پر بھی شادی کرنا زیادہ ضروری ہے اس کی بین کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کیونکہ وہ میڈل کلاس فیملی سے ہوں گے تو اس لئے وہ کہے گی کہ نہیں ہمارے سٹینڈرڈ کے لوگ ہونے چاہیے لیکن اس کا باپ کہے گا کہ نہیں وہ کافی اچھی فیملی سے ہو اور اس کی برزی بھی ہوگی جب اس کا رشتہ آئے گا وہیں علیزے جب کام کے لیے جاتی ہے تو وہاں شہری چونکہ اس کو پہلے ہی دیکھ چکا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو فولو کرے گا اس سے بات چیت کرے گا تو وہ کو پسند بھی آئے گی وہی شہری اس بات سے کافی متاثر بھی ہوگا اور گھر آ کر اپنی بہن کو بھی بتائے گا کہ وہ مجھے کافی اچھی لگی ہے اور اس کا رویہ بھی اچھا ہے اور وہ مجھے پسند آئی ہے تو وہ کہے گی کہ ہاں تم نے تو شہری بہت جلدی اپنا مائنڈ بنا لیا کہ تم اس سے شادی کرو گے اپنے بھائی کو وہ کافی اٹھی بٹھی بٹا دیا کہ کہیں اس نے تمہاری دولت کی وجہ سے تو تمہیں ہاتھ نہیں کر دی یا پھر کچھ اور تو وہاں پہ وہ اپنے بھائن کی باتوں میں آجے گا اور جا کے اس سے کہے گا تو علیزہ بھی کچھ سے خاص اس کو ویڈ بیک نہیں دے گا اور اس کو وہیں جو ہے معاملہ کچھ حراب ہوگا لیکن وہیں اس کا باپ علیزہ کا کہے گا کہ ٹھیک ہے وہ لڑکا کافی اچھا ہے اور فیملی بھی کافی اچھی ہے تو جب وہ اسمان سے کہے گی تو اسمان نہیں آئے گا اور کیونکہ وہ اپنی کہتا ہے کہ اس کو اپنے کریئر پر دھیان دینا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے گا تو وہیں وہ اپنے بات سے کہے گی ٹھیک ہے آپ کو جیسا بھی رشتہ پسند ہو آپ وہاں پہ کر دیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ماباب کافی پوش ہوں گے کہ علیزہ نے ہاتھ پڑ دیا اور وہیں کہیں گے ٹھیک ہے ہم مجھ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں جب وہ ملنے کے لیے جائیں گے تو علیزہ بھی کہے گی کہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ سلوں گی کیونکہ مجھے بھی دیکھنا ہے اور اس کو ہر چیز کو دی فولو کرنے کی اور دیکھنے کی عادت ہے تو وہاں پہ وہ جب جائے گی تو وہاں پہ علیزہ اس کی بہن کرے گی تماشا کافی تو اس کو بھی کچھ ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا وہ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح وہ رشتے کے لیے منا کر دے گی وہاں پہ وہی جب نتاشا کو پتہ چلے گا کہ علیزہ نے اسے منا کر دیا تو اسے کہے گی کہ تم جو اور کسی بھی طرح اس کے ماں کے پاؤں پڑ جاؤ اور اس کو مناو کسی بھی طرح کہ وہ تم سے شادی کرے کیونکہ وہ میرے بھائی کو کس طرح بنا کر سکتی ہے اس کی اتنی حمد کیسی ہوئی کہ اس نے تمہیں منا کر دیا اس بات کو وہ انہ کا مسئلہ بنا لیتی ہے اور اس کا بھائی بھی ایسا ہی کرتا ہے جا کے علیزہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ماں کے پاؤں پڑ جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی وغیرہ وغیرہ اسے کہے گی کہ ہم شادی کے بعد اس سے بدلہ لیں گے لیکن یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے کہ آپ ڈرامو میں یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ پہلے شادی کر لیں اور پھر اس سے بدلے لیں اور شادی کو ایک مزاق پناہ رکھا ہے علاقہ شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اور ایک بہت پاک چیز ہے اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو اس میں تو اس لیے ایسی چیزوں کو وہ ڈرامو میں دکھانا تھوڑا سا ایوائیڈ کرنا چاہیے وہیں پھر شہری آپ کو دکھا جائے گا وہ علیزے کو اس طرح شو کرے گا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اس کا بہت خیال رکھے گا اس کی حلطات کو مانے گا اور علیزے کو بھی کافی اچھا لگے گا اور وہ کسی اور چیز میں آئے نہ آئے لڑکی لیکن محبت کے جھانسے میں وہ آ ہی جاتی ہے تو وہاں پہ اس طرح سے دکھا جائے گا اور وہیں جب ان کی شادی کی تیاریاں چلیں گے سب سے پہلے ہوگی ان کی انگیجمنٹ آپ کو دکھا جائے گی اور جہاں پہ انگیجمنٹ پہ اس کی بہن کوئی تماشا کھڑا کرے گی یا تو وہ آئے گی نہیں اور اگر وہ جب اس کا بھائی کافی انتظار کرنے کے بعد انگوٹھیوں سے پہنا دے گا تو وہاں پہ اس کی بہن نتاشا وارد ہو جائے گی اور وہ دیکھ کے تو شادی کے سینز میں بھی کافی زیادہ ان کا ڈراما اور سین کرے گی اس کی بہن اور وہیں آخر کار جب شادی ہو جائے گی اور شادی کے پہلے رات ہی وہیں جب جس طرح اس کی بہن اس کو سکھاتی ہے تو وہ جب رائٹ سائیڈ پہ بیٹھی ہوگی تو اسے کہے گا کہ تم لیفٹ سائیڈ پہ ہو جاؤ تو اسے کہے گی کہ نہیں اب یہ سائیڈ میری ہے تو اسے کہتا ہے کہ نہیں اب تم وہی کرو گی جو کہ میں تمہیں کرنے کو کہوں گا اس بات پہ علیزے کو کافی زیادہ دھچکا لگے گا کہ یہ اگدم سے اس کو کیا ہو گیا اور یہ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اور اس طرح سے ان کے معاملات شہری اپنا آپ اس کو دکھانا شروع کر دے گا وہیں اس کے ساتھ کافی دوسرے تیسرے دن اس کو ہر بات پر ٹوکے گا ہر بات پر اس کو منع کرے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے مجھ سے بات کرنی ہے تو آنکھیں نیچی کر کے بات کرو اور اسے گھر میں جانے دے گا وہیں اس کی بہن اسے کہے گی کہ تمہارے تو سسرال والے تمہیں پوچھتے تک نہیں ہیں اور اس کے چکر میں اپنی بہن کی باتوں میں آکے وہ اپنے ان لوز کی بھی کافی انسٹ کر دے گا اور یہ بات علیزے کو کافی بری لگے گی وہیں جب علیزے کہے گی کہ اس کی گھر جانا ہے شادی کے بعد وزیر کرنا چاہتی اپنے گھر کا تو وہ اسے منع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم میرے سے پوچھے بغیر نہیں جاؤ گی اس سے کافی بتمیزی کرے گا اور بات بات پر اس کو روکے گا اس کو روکے گا اور اس کو کہے گا کہ تمہیں جو بھی کرنا ہے میری اجازت کے بغیر تم اسے نہیں کر سکتی ہو یہ جب وہ دیکھے گی کہ اتنا روب ڈالنے کے بعد بھی سب کچھ پرداش کریے ہے لیزے اور وہ گھر چھوٹ کے نہیں جا رہی ہے تو نتاشا کو یہ بات کافی بری لگے گی اور وہ یہی کوشش کرے گی کہ اسی طرح نتاشا اس کی زندگی سے دفع ہو جائے وہ ہر کوشش کرے گی اسے بہت زیادہ تنگ کروائے گی لیکن وہ نہیں مانے گی اور وہیں جب وہ اس کو اپنے بھائی کو اتنا بلودہ بیلٹ گرا دے گی کہ اس سے کہے گی کہ تم جو ہے اپنی ساری یعنی کہ اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ چکر چلاو اور اس کو بھساؤ تاکہ تمہاری بیبی کو یہ پات جب برکل پرداشت نہیں ہوگی تو وہ تمہیں کہے گی کہ مجھے چھوڑ دو تم اس کو چھوڑ دینا اور یہ چیز بہت ہی زیادہ بری لگے گی اب شہری اس چیز کو کس طرح سے کرے گا یہ بھی دیکھنا کافی دلجسپ ہوگا وہیں ان کا باپ جو کہ کافی اچھا انسان دکھایا گیا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ اس کو ساتھ ساتھ سمجھائے گا کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہیں اپنے شہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ وہ ابھی اپنی بہن کی باتوں میں آیا ہوا ہے تو تمہیں کسی بھی طرح اس سے دور نہیں جانا اس رشتے کو بچا کر رکھنا ہے اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کب تک آخر علیزہ اس سیس کو برداشت کرے گی یہاں پہ آپ کو مکال کا جو شہری کا گردارہ وہ کافی عجیب دیکھنے کو ملے گا کہ ایک طرف اس کو کافی اچھا دکھائے گا اس سے کافی محبت کرنے والا جو کہ شاید اس کی اپنی فیلنگ اور دوسری طرح وہ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا اور اس سے اپنے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس بات کا احساس شہری کو آگے بہت جا کے دیر بعد ہوگا وہ بھی شاید وہ انسان اسے احساس کروائے جس کو نتاشا پسند کرے گی وہ کافی سیدھا سادھا انسان ہوگا لیکن جب وہ ان کے گھر کا محول دیکھے گا تو وہ کافی حیران ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی شخص اس کو احساس کروائے گا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو خراب کر رہا ہے تو شاید شیاری کو یہ بات تب سمجھ آئے گی نتاشا کو وہ ریکویسٹ کرے گا کہ اگر تم اپنی بہن کو نہیں سمجھا سکتے تو یہ رشتہ نہیں جل سکتا نتاشا اس لڑکی کو بھی چھوڑ دے گی اور پھر وہ کسی اور لڑکے کو پھزا لے گی اور یہاں پہ وہ دکھا جائے گا کہ شروع میں جو کہ بہت آواز اٹھا رہی تھی دوستوں کے لئے وہ اپنے لئے ہی اینڈ پہ آکے آواز نہیں اٹھا سکے گی علیہ سے کی اپنے بارے میں ہی اپنی ہی حق کے لئے وہ وہ نہیں بول سکے گی اب اینڈ پہ دیکھنے کو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کس طرح سے وہ اپنے لئے سٹینڈ لے گی اور کس طرح سے وہ اپنی بات رکھے گی ان کے سامنے اور کس طرح وہ اپنے لئے بولے گی تو اسی طرح کی ایک سٹوری ہے جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کچھ نیا نہیں ہے اس ڈراما سیریر میں آپ کو دیکھنے کے لئے بس وہی سٹوریز جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ آنے والے اپیسوڈز میں کچھ جسپ یا پھر کچھ الگ دیکھنے کو ملا تو میں آپ لوگ اس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ورنہ اس ریویو کو آپ ایک آخری ریویو ہی سمجھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے اپسوڈز میں کیسا ہوگا یہ ڈراما کیا ہوگی اس کی کہانی آپ بھی اپنی رائکمنٹ کے ذریعے زیادہ دیجئے گا